نوازکار ساتھیو ساتھیو آج ایک پرشن ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سبلیمیشن یا ارد پاتن کسے کہتے ہیں دیکھیں آپ یہ ایک فیزکس کا کوششن ہے جو کہ میڈل سکول کے دیارتیوں کے لیے کوپیوگی ہو سکتا ہے اور سبلیمیشن یا ارد پاتن ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں کی کسی تھوس پدارت کو جیدی آپ گرم کریں تو وہ سیدھا گیس ابستہ میں بدل جاتا ہے عاموان ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی تھوس پدارت کو گرم کریں گے تو وہ پہلے دروبستہ میں آئے گا اور دروبستہ کو اور جواب گرم کریں گے تو وہ اس کو گیسی ابستہ میں بدلے گا درن کے لیے برف ہے برف کو آپ تھوڑا سا ٹیمپریچر دیں گے تو وہ پہلے پانی بدلے میں بدلے گی پانی میں بدلنے کے بعد پھر اس کو اور جواب گرم کریں گے تو واسپی کرن کے مادیم سے وہ بھاپ میں بدلے گی یعنی ٹیمپریچر جیسے سے بڑھتا جائے گا وہ گیسی ابستہ یا کی بھاپ میں بدل جائے گی تو یہ سامان پر کریا ہے کہ پہلے پدارت ٹھوس پھر دروب گرم کرنے پر دروب کو گرم کرنے پر گیس ابستہ لیکن کچھ پدارت ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھے ٹھوس سے گیس میں نہ بدل کر سیدھے گیس ٹھوس سے سیدھے دروب میں نہ بدل کر سیدھے گیس میں بدل جاتے ہیں تو یہ ایسے پدارتوں کو ہم لوگ اردو پاتن اردو پاتن پدارت کہتے ہیں اور اس پرکریا کو اردو پاتن یا سبلیمیشن کہتے ہیں سو یہ اس طرح کی یہ بات ہے کہ جب whenever substance is heated it gets changed into the gaseous state directly from the solid state then it is called a sublimation the process is called sublimation اور اس کا ایک داہرن ہے کپور کا نام آپ نے سنا ہوگا کپور کم لوگ خوب استعمال بھی کرتے ہیں گھروں میں تو کپور جو ہے وہ ایک اردو پاتت پدارت ہے ابھی کپور کے بارے میں بھی تھوڑی سی جانکاری چونکہ بات چلی ہے تو یہاں بتا دینا ٹھیک رہے گا کہ یہ ایکچولی ایک کیمفر لورل نام کا ایک پیڑ ہے جس کو ایسیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی لکڑی سے یہ کپور ملتا ہے ویسے اس کو synthetically بھی بنا سکتے ہیں with the help of turpentine oil turpentine tail کے نام آپ نے سنا ہوگا وہاں سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں synthetically اور یہ ایک سفید رنگ کا پدارت ہوتا ہے کپور کو آپ نے دیکھا ہوگا پوجہ میں خوب استعمال ہوتا ہے اور انیتہ اسے ایک moth repellent یعنی کیٹ کیٹوں کو دور بھگانے کے لیے کیٹ پتنگے ان کو دور بھگانے کے لیے اور as a flavoring and embalming embalming مہنے کی بام سے بنا ہوا شب دی یہ ہے اور درد ناشک سمجھ سکتے ہیں اور fireworks آپ دیکھتے ہیں پوجہ میں جو استعمال ہوتا ہے ترنت اس میں آگ لگتی ہے ٹھیک ہے تو fireworks میں بھی کپور استعمال ہوتا ہے تاکہ تیزی سرس میں آگ پکڑی جا سکے embalming کے طور پر flavoring کے طور پر اور moth repellent کے طور پر کپور کا پریوگ ہوتا ہے تو کپور ایک بہت ہی اپیوگی پدارت ہے اور یہ اداہرن ہے سبلیمیشن کا تو اس طرح کی چھوٹی موٹی جانکاریاں آپ کے سامنے لگتار آتی جا رہی ہیں آپ پرشن پوچھتے جا رہے ہیں ہم کو دشاہ مل رہی ہے نوستکار دھنیواد موسیقی موسیقی